ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہمیں ڈسکس کریں گے ٹاپ فائی فلمز ویچہ بیسٹ آن لائف آف داؤد ابراہیم فرینڈ آپ کو مانا پڑے گا کہ داؤد ابراہیم کی لائف کا ایک بہت ہی وائٹل پار تھا انڈیا نشری میں بھی اور سب کونٹیننٹ اشری میں بھی اور موصلی جو ان کا پار تھا اسے نیگٹیو ہی مانا جاتا ہے انڈیا میں بھی اور انڈیا کے اکراس کنٹریز میں بھی لیکن فرینڈز جب ہم فلمز دیکھتے ہیں ہمیں ایسے گینکسٹر والے رول ہمیں ایسے نیگٹیو رول دیکھنے کا مزہ آتا ہے تو آج کی سیوڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ کونسی ایسی ٹاپ فائی فلمز ہیں جو کہ داؤد ابراہیم کی لائف پہ بیسٹ ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹر کے کارنلی ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سسکرائب کر دیں فرینڈ نمبر وانیس کمپنی کمپنی کی سٹار کاسٹ میں آپ کو اجے دیو گن جیسا سیزن ایکٹر اجے دیو گن جیسا بریلنٹ ایکٹر دکھائی دے گا جنہوں نے داؤد ابراہیم کی لائف کو دکھایا تھا بڑے پردے پہ اس مووی کے ڈریکٹر رام گپال ورما جی ہے جو کہ ایسی ہارڈ کور کرائم تھلر موز کے لیے جانے جاتے ہیں یہ بولی ووڈ میں فسٹ ٹیم تھی کہ ایک گینکسٹر کی بائیوپک کو بڑے پڑھتے پہ اس طرح منفیکچر کر کے دکھایا تھا اجے دیو گن ہمیں داؤد ابراہیم کی رول میں اس مووی میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح داؤد ابراہیم نے اپنی جرنی سٹارٹ کی اور پھر کس طرح انہیں ڈی کمپنی اوپن کی اور پھر ڈی کمپنی سے وہ کیا کیا الیگل کام کرتے تھے یہ سب آپ کو مووی میں دیکھنے کو ملے گا آپ میں سے جو جو کرائیم تفیلر موویز کے فین ہیں تو یہ مووی کمپنی آپ کے لئے لیٹلی ٹریٹ ہونے جا رہی ہے فین نمبر ٹو جو کہ 2010 میں ریلیز ہوئی تھی اس کی سچار کاس میں آپ کو اجے دیو گن اور امیان آشمی دکھائی دیں گے اس مووی میں امیان آشمی نے داؤد ابراہیم کی بائیوپک نبائی تھی اس مووی میں داؤد ابراہیم کی پوری جرنی دکھائی تھی اور اپنے بجبن سے انہیں ایلیگل کام کرنے کا شوق ہوتا ہے پھر کس طرح وہ اپنا سٹیپ بی سٹیپ آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور اجے دیو گن جو کہ کنگ مافیاں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہو جاتی ہے ان کے لئے وہ کام کرتے ہیں اور پھر کس طرح ہی وہ اجے دیو گن کو سرپاس کر کے تھرون پہ بیٹھ جاتے ہیں یا آپ کو مووی میں دیکھنے کو ملے گا اپنی ٹائم کی بلوک وستر مووی تھی اس مووی کے ڈیالوکس اس مووی کی پرفارمسٹس اور سپیشل جو اس کے سانگز تھے وہ سارے اس چم چار بستر تھے امران آشمی نے اور اجے دیو گن نے اس مووی میں اپنے لوز لٹلی نیل کر دیئے تھے نمبر تھرڈ پہ یہ مووی جنت جو کہ 2007 میں ریلیز ہوئی تھی اس میں امران آشمی مین ہیرو تھے اور اس میں جویز شیخ جو کہ پاکستانی ایکٹر ہیں انہوں نے داؤد بریم کی بومی کا نبائی تھی فین اس مووی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح داؤد بریم کا کرکٹ میں انوالمنٹ تھا وہ کرکٹ پہ بیٹنگ کرتے تھے وہ سائٹ بیٹنگ بھی کرتے تھے وہ میچ فکسنگ بھی کرتے تھے اور وہ پلیرز کو خریدتے بھی تھے جنت مووی میں آپ کو وہ والا داؤد بریم دیکھنے کو ملے گا جو کہ بعد میں ڈان بن چکا تھا جس کا انڈیا پہ کافی روپ تھا اور وہ انٹرنیشنل بھی انوال ہو چکا تھا فین نمبر فور پہ مووی شوٹ او ڈیٹ وڈالا جو کہ 2012 میں ریویز ہوئی تھی اس کی سچار کاسٹ میں آپ کو جان ابرام سونو سوت اور منوچ پچ بھائی جیسے بلینڈ ایکٹرس دیکھنے کو ملیں گے اس مووی میں ویسے تو جان ابرام نے منیا سروے جو کہ ایک اور گینکسٹر تھے ان کی بومی کا نبائی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس مووی میں سونو سوت نے دو دو برہیم کی بومی کا نبائی تھی اور جو منوچ بلٹپائی صاحب ہیں وہ سونو سوت کے بڑے بھائی بنے تھے اس مووی میں اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح دو دو برہیم ممبائی کو کنٹرول کرتے تھے اور ایسے کیا حالات بن گئے تھے کہ لاس میں انہیں انڈیا چھوڑ کے دبائی جانا پڑا فینٹ شوٹ اوٹر فڈالا جانا جاتا ہے اپنے ہارٹ کوڈ لوگ سے اور جو اس میں بریلنٹ رائع ایکشن ہمیں دیکھنے کو ملا تھا وہ لٹلی اس چائم پہ کافی بڑیا تھا فینٹ نمبر فائی پہ جو مووی ہے وہ ہے ونس اپ پونٹ ٹائم ان ممبائی دوبارہ جس کی سٹار کاس میں آپ کو امران خان اور اکشے کمار جیسے ایکٹرس دیکھنے کو ملیں گے اس مووی میں اکشے کمار نے دو دو برہیم کی بومی کا نبائی تھی اس مووی کے ڈیلوکس اس مووی کا رائع ایکشن اس مووی کے سانگ ساری چارٹ برستر تھے تو فینٹ یہ تھی ماری ٹاپ فائیف ایسی فلم جو کے بیست ہیں دو دو برہیم کی لائف پہ اگر آپ مجھ سے میری فیورٹ مووی پوچھے تو میں ان میں سے کہوں گا ونس اپ پونٹ ٹائم ان ممبائی ان پانچ موویز میں سے آپ کی پرسنل فیورٹ کونس تھی وہ بھی کائنڈی کومنٹ ٹیکشن میں بتائیے گا تھانکس فور واشنگ